پاکستان کے سب سے بڑے صوبے یعنی کہ صوبے پنجاب کے اندر سیاسی گہمہ گہمی اپنے عروج پر ہے حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نئی اسطلعہ ٹرسٹی وزیر آلہ کی مطارف کروائی ہے ٹرسٹی وزیر آلہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل برادکاستنگ کی اس رپورٹ میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے یعنی کہ پنجاب میں سیاسی بہران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہفتے کے روز دوسری مرتبہ وزیر آلہ کا حرف لینے والے حمزہ شہباز شریف عدالتی فیصلے کے مطابق پچیس جولائی تک پنجاب کے ٹرسٹی وزیر آلہ ہیں جمعے کے روز پنجاب اسمبلی میں وزارت آلہ کے ووٹ کے موقع پر حمزہ شہباز شریف کو عددی اکثریت نہ ہونے کی باوجود ڈپٹی سپیکر کی ایک متنازع رولنگ کی وجہ سے غیر معمولی کامیابی ملی ہے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوس مزاری نے وزیر آلہ کے انتخاب کے دوران سپریم کورٹ کے فیصلے اور کاف لیگ کے صدر چودری شجاعت کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے مسلم لیگ کاف کے دس ووٹ مسترد قرار دے کر حمزہ شہباز کو وزیر آلہ پنجاب برقرار رکھنے کی رولنگ جاری کی تھی اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ڈپٹی سپیکر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اور جس پر ابھی سماعت جاری ہے حمزہ شہباز پچیس جولائی تک بطور ٹرسٹی وزیر آلہ فرائز ادا کریں گے اس دوران بطور وزیر آلہ ان کے اختیارات محدود ہوں گے ماہرین کے مطابق پیر تک حمزہ شہباز کی اہمیت بس ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک نماشی وزیر آلہ وہ انتظامی اقدمہ تکرر اور پولیس کاروائی کے ذریعے اپنی جماعت اور اپنے حامیوں کو کسی طرح کا سیاسی فائدہ نہیں دے سکتے مگر سوال یہ ہے کہ یہ ٹرسٹی وزیر آلہ کیا ہوتا ہے کیا پاکستان کے آئین میں کہیں یہ اسطلاح استعمال ہوئی ہے آئینی ماہرین کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالت کی جانب سے ٹرسٹی شپ کی استعلہ استعمال ہوئی ہے آئین میں بھی کہیں ٹرسٹی وزیر آلہ کی استعلہ استعمال نہیں ہوئی نگران وزیر آلہ اور نگران وزیر آزم کی استعلہات آئین میں موجود ہیں حمزہ شہباز حلف لے کر وزیر آلہ بن چکے ہیں جب تک عدالت ڈپٹی سپیکر کی رولنگ پر فیصلہ نہیں دے دیتی وہ بطور وزیر آلہ کام کر سکتے ہیں ماہرین کے مطابق کیونکہ ابھی مقدمہ چل رہا ہے اسی لیے انہیں عدالت نے ہٹانے کا حکم نہیں دیا جبکہ اگر عدالت انہیں ہٹا دیتی اور صوبے میں کوئی وزیر آلہ نہ ہوتا تو یقیناً ایک نیا بہران جنم نے لیتا جی تو ناظرین آپ نے جانا کہ ٹرسٹی وزیر آلہ سے کیا مراد ہے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایسی ایک نئی رپورٹ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ